سوکھا کون آگستو اسپیڈیس بولیوین افثانہ مترجم قاسم ندیم میں ہوں میگوئل مازایا ایک بولیوین لیفٹنینٹ اس وقت میں بیری بیری بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہاں تائری اسپتال میں پچاس روز کے لیے قیدسہ ہو گیا ہوں میں گزشتہ ڈھائی سال سے زائد عرصے تک محاذ پر رہا ہوں مگر نہ تو پچھلے برس لگی گولی کا زخم اور نہ ہی میری یہ بیماری مجھے فوج سے نجات دلا سکی ہے اس دوران میں اسپتال میں ایک جیسے پہناوے میں بھوت سے لگتے بیمار لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے او گیا ہوں میرے پاس ان پر عذاب لمحات میں متعلقہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا میں خود کو اپنی ڈائری میں ڈوو دیتا ہوں دنڈلاتے جا رہے تجربات کو ڈائری کے صفات پر نقل کرتے ہوئے میں ایک ایسے کوئیں کی کہانی لکھنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جو اب پیرہ گوانا کے قبضے میں ہے لیکن اس نے ہمیں جو تکالیف دی ہیں ان کی وجہ سے یہ کوئیں میرے لیے اب بھی بولیوین ہیں اس کے آس پاس اور اس کی گہرائی میں بے شمار دردناک واقعات رونما ہوتے رہے میری ڈائری میں یہ کہانی اس طرح رقم ہے جھلسہ دینے والی گرمی کا موسم چاکو کے اس علاقے میں بہت کم بارش ہوتی ہے اور جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے اس کا پانی بھاپ بند کر اڑ جاتا ہے چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے سوکھے جنگل کی اریانیت دکھائی دیتی ہے ٹھونٹ جو کبھی پیڑوں کے تنے رہے ہوں گے نرک کنکالوں کی طرح کھڑے ہیں جیسے اس بنجر زمین پر پڑے رہنے کے لئے مجبور ہوں کہیں پانی کی ایک بند بھی نہیں ہے ہم زندہ ہیں کمزور بے بس وقت سے قبل بوڑھے ہو چکے ان پیڑوں کی طرح جن پر پتوں سے زیادہ شاخہ ہیں میرے ماتحت بیس آدمی ہیں ہم خندق کھودنے والوں کی ریجمنٹ کی ایک ٹکڑی ہیں ہم نے لواقے لے کے قریب ایک ہفتہ قبل پڑاؤ ڈالا ہے ہمیں یہاں سڑک کاٹنے کے کام پر لگایا گیا ہے پہاڑ کانٹے دار گھنی پیلی جھاڑیوں سے ڈھکے ہیں یہاں پانی نہیں ہے ہمارے سامنے جو علاقہ ہے اس پر ہماری فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور اس علاقے کی حفاظت کر رہی ہے سترہ جنوری انیس سو اکتیس شام کے وقت دھول اڑاتا پانی کا ٹینکر آ گیا اس کا مٹگار ٹوٹا ہوا تھا ونڈ سکرین غائب تھی اور ایک بتی دھول کی وجہ سے بند تھی کالی ٹینک کو لانے کالی ٹینک کو لانے والا یہ ٹریک ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زلزلہ زدہ علاقے سے نکل کر آ رہا ہو ڈرائیور کی قمیز کے کھلے بٹنوں کے درمیان سے چھاتی پر پسینے کی بونے چمک رہی تھی تالاب سوکتا جا رہا ہے آتے ہی اس نے کہا پانی کے راشن میں کٹوتی کرنی پڑے گی اس نے یہ خبر دی کہ پلوتا نلوس میں ہماری ٹکڑی کو مزید آگے بھیجنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس خبر سے فوجیوں میں بیچینی پھیل گئی کالے اور مضبوط قد کارٹھی والے چاکون نے فوراں پوچھا کیا وہاں پانی ملے گا یہاں سے کم جواب ملا کیا مطلب تو کیا ہم کسی کیکٹس کی طرح ہوا پر زندہ رہیں گے ایک پیپے کا ڈھکن کھولتے ہوئے ڈرائیور نے دو گیسولین کینوں کو پانی سے بھرا ایک پکانے کے لیے اور ایک پینے کے لیے ٹینکر پھر دھول اڑاتا چلا گیا ہمیشہ پانی کی کچھ بوندیں زمین پر ٹپک جاتی تھی سفید تتلیوں کے جھونڈ زمین کی اس نمی کو چوسنے کے لیے وہاں منڈلانے لگتے تھے 21 جنوری 1921 پھر وہی گرمی سورج کی چکا چوند اور کھال پر ہنٹر برساتی خوش کی مجھے لگتا ہے کہیں سے ایک کھڑکی کھولی جانی چاہیے جس سے ہوا اندر آسکے آسمان پتھر کی ایک بڑی سل جیسا لگتا ہے جس پر سورج چمک رہا ہے ہم کدال پھاورے ڈھوتے ہوئے جا رہے ہیں ہماری بندقیں تمبووں میں دھول کھا رہی ہیں اس وقت ہم صرف مزدور ہیں اور پہار کو خطے مستقیم متراشتے جا رہے ہیں دھوپ سے جھلستے ہوئے جھاڑ جھنکار کے بیچ سے راستہ نکال لے ہیں کیوں؟ ہمیں بھی معلوم نہیں سورج نے سب کچھ جلا ڈالا ہے گھاس کا میدان جو کل صبح پیلا معلوم ہو رہا تھا سورج کی زدمہ آتے ہی آج سلیٹی ہو گیا ہے بھٹھی کی طرح تپتے ہوئے اس علاقے میں صبح گیارہ بجے سے دو پہر تین بجے تک کام کرنا ناممکن ہوتا ہے اس دوران میں کسی سایہ دار درخت کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد کسی سوکھے پیڑ کی تصوراتی چھاؤں میں لیٹ جاتا ہوں نمی نہ ہونے کی وجہ سے مٹی اڑتی ہوئی پیڑوں سے لپٹ لپٹ جاتی ہے سورج کی کرنے مردوں کی طرح پھیلی چراغاہ کی سطح پر مقناطی سی کپ کپی پیدا کرتی ہیں ٹٹیوں کے شور کے درمیان ہم بے حیث و حرکت رہتے ہیں ہم ان پاگل کردنے والی آوازوں کے بیچ کچھ سوچے بینا جی رہے تھے سونے آسمان پر مڈلاتے گدھوں کو دیکھتے ہوئے جو اس لا متناہی پھیلے ہوئے کینوز پر کسی چھپے ہوئے پرندوں جیسے لگتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہیں دور سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھی یکم فروری 1931 دن بھر کی تپشت تپشت ہمارے جسم کا حصہ بند کر اسے بے جان کرتی جا رہی تھی دھول اور غبار ہمارے وجود کو نگلے جا رہے تھے صرف رات میں ہی ہم اپنے آپ میں ہوتے تھے رات آتی تھی اور ہم سونا چاہتے تھے حالانکہ جانوروں کی چیخوں سیٹھیوں اور لگاتار آنے والی کراہوں سے چڑ پیدا ہوتی تھی رات پھر دن دن میں ہم سب چپی سادے رہتے تھے لیکن رات میں گفتگو کرتے تھے ہم میں سے کچھ کی معلومات درحقیقت وسیع تھیں جیسے کہ نکولس پیڑے جایا پھر بیلی گرانڈینو جو چالو میں 1930 سے تھا اسے ملیڈیا تھا اور وہ کسی پیڑ کے تنے کی طرح زرد اور سوکھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں چاکون نے اعلان کیا یہاں کہیں پانی نہیں ہے پیڑے جا نے دعوے کے ساتھ کہا لیکن پیرا گواں پہلے ہی اسے کھوچ چکے ہیں وہ پہاڑوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں ٹریسٹا نے مخالفت کی وہ لا پاس کا رہنے والا تھا ہاں یہی لوگ کہتے ہیں لیکن ایک پیڑا گواں ٹرو پر ہمیں اس کٹ کے قریب پیاس سے مرا ہوا ملا تھا جبکہ طالعب زیادہ دور نہیں تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لفٹینینٹ اس موقعی نے پوچھا جو کپا بامبا سے آیا تھا ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا اور کام پاس کے سامنے بھی تو ایک ملا تھا جس نے زہریلے لیمو کھانے کی وجہ سے دم توڑا تھا لوگ بھوک سے نہیں مرتے مگر پیاس انہیں مار دیتی ہے میں نے دست نومبر کی لرائی کے بعد اسکٹ چراغاہ میں کچھ لوگوں کو کیچڑ چوستے دیکھا ہے اسی طرح قصے اور باتیں چلتی رہتی ہیں چھے فروری انیس سو ایک ٹیس پھر پانی برسا پیڑوں میں کچھ جان آئی ہمارے پاس پانی سے بنی کچھ چیزیں تھی مگر روٹی اور چینی نہیں تھی سپلائی کرنے والا ٹریک کیچڑ میں فس گیا تھا دس فروری انیس سو ایک ٹیس وہ ہمیں تقریباً بیس کلومیٹر آگے بڑھا رہے ہیں اس سڑک پر ہماری محنت بیکار گئی ہمیں دوسری سڑک بنانے کا حکم دیا گیا ہے پسینے سے شراب اور ٹریک ڈرائیور بڑی خبر لائیا ہے پانی کا تالاب سوک چکا ہے اب ہمیں لاچانٹا سے پانی لانا پڑے گا چھبیس فروری انیس سو ایک ٹیس کل ایک بوند بھی پانی نہیں تھا سپلائی کا سسٹم گربڑا رہا ہے ٹرکوں کو طویل دوری تے کرنی پڑتی ہے کل پورے دن پہاڑ میں پھوڑا چلانے کے بعد ہم سرک پر کھڑے ٹرک کا انتظار کرتے رہے سورج کی آخری کرن میرے ساتھیوں کے دھول بھرے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر ٹرک کی معنوس آواز سنائی نہیں دیتی تھی آج صبح پانی کا ٹرک آیا پیپوں کے پاس برتنوں کی کھنکھناہٹ تھی جو جلد بازی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے آپس میں جھڑب بھی ہو گئی اور مجھے مداخلت کرنی پڑی یکم مارچ انیس سو ایک ٹیس ایک چھوٹے قد کا تنک مجاز لیفٹنینٹ ہماری چوکی پہ آیا اس نے مجھ سے پوچھا میں کتنے آدمی دے سکتا ہوں مارچے پر ہمارے پاس پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے اس نے بتایا تین روز قبل ہمارے تین آدمیوں کو لو لگ گئی ہمیں کوئیں کی کھوچ کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں روچانٹا میں کوئیں کھوڑے گئے ہیں تو کیا انہیں پانی ملا ہاں کچھ تو ملا یہ قسمت کی بات ہے یہاں بھی لواء کے پاس انہوں نے کوئیں کھوڑنے کی کوشش کی تھی پیٹڈیجا جو بڑی دیر سے ہماری باتیں سن رہا تھا اس نے بتایا کہ برسوں پہلے یہاں سے قریب پانچ کلومیٹر دور واقعی کھوڑائی کی گئی تھی کچھ ہی میٹر کونہ کھوڑا گیا تھا شاید جو لوگ پانی ڈھونڈ رہے تھے وہ کہیں اور چلے گئے تھے پیٹڈیجا کا ماننا ہے کہ ہمیں کچھ اور گہرہ کھوڑنا چاہیے دو مارچ انیس سو اکٹس پیٹڈیجا نے جو جگہ بتائی تھی وہاں ایک اونچے پیڑ کے پاس جھاریوں سے گھیرا ایک گڑھا تھا لیفٹینینٹ نے کہا کہ وہ ہیڈ کوارٹر کو خبر کرے گا دو پہر میں ہمیں حکم ملا کہ جب تک پانی نہ ملے ہمیں کھدائی جاری رکھنا ہوگی میں نے اس کے لیے پیٹڈیجا، ٹرسٹا، چاکون، اسموکی اور چار انڈینز کا انتخاب کیا تین مارچ انیس سو اکٹس گڑھا قریب پانچ میٹر قطر والا اور اتنا ہی گہرہ ہے زمین پتھر کی طرح سخت ہے ہم نے اس گڑھے تک کا راستہ صاف کیا اور پاس ہی کیمپ لگا دیا آج ہمارا ارادہ سارا دن کھدائی کرنے کا ہے کیونکہ گرمی کچھ کم ہو گئی ہے فوجیوں کا بدن کمر تک اڑیا ہونے کی وجہ سے ان کے پسینے ان کے پٹھے پسینے سے چمکنے لگتے ہیں پسینے کے پڑھنالے ان کی چھاتی پر بہتے ہیں اور وہ کدالوں کو گڑھے میں پھیکنے کے بعد چمڑے کی رسی سے نیچے اتر جاتے ہیں دس مارچ انیس سو اکتیس بارہ میٹر لگتا ہے ہم پانی تک پہنچنے والے ہیں مٹی زیادہ سے زیادہ نم ہوتی جا رہی ہے ہم نے کوئے میں آنے جانے والوں کے لیے ایک طرف لکڑی کے تختیں ٹھونک دیئے ہیں میں نے ایک سیڈھی بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ مٹی کو نکالنے میں آسانی ہو جائے فوجی شفٹوں میں کام کرتے ہیں پیٹ ریجہ کو یقین ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پانی نکل آئے گا بائیس مارچ انیس سو اکتیس آج میں کوئے میں اترا تھا اس میں اترتے ہی آپ کو کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے سورج کی روشنی سے دور ایک ایسی عجیب ہوا سے سامنا ہوتا ہے جس میں مٹی کی بو رچی بسی ہوتی ہے جیسے ہی میں کوئے کی گہرائیوں میں اترا اور میرے پیروں نے اس کی تل کو چھوا ایک تھنڈی لہر سی بدن میں دوڑ گئی میں قریب اٹھارہ میٹر گہرائی میں تھا اوپر دیکھنے پہ کوئے کا اوپری حصہ کالی اندھیری نال جیسا دکھائی دیتا ہے جس کے سرے پر سورج کی روشنی ہے ہمارے قدموں کے نیچے کیچڑ ہے اور کوئے کی دیواروں کو ہاتھ سے چھونے پہ مٹی بھروڑا کر گرتی ہے میں کیچڑ میں لطفت باہر آیا مچھروں کے ایک غول نے فوراں مجھ پہ یلغار کر دیا اور تب تک ڈستے رہے جب تک میرا پیر سوج نہیں گیا حیرت ہے دس دن پہلے تک کوئے سے گیلی مٹی نکل لہی تھی مگر اب سوکھی مٹی نکلنے لگی ہے میں ایک بار پھر کوئے میں اترا کوئے کی دیوار کو چھونے پر نمی کا احساس ہوتا ہے نیچے پہنچنے کے بعد ہی سمجھ میں آیا کہ ہم گیلی مٹی کی ایک پرت کو کھوٹ چکے ہیں میں نے کھوڑائی روکنے کا حکم دیا تاکہ شاید کچھ دنوں میں گیلی پرس سے کچھ پانی رس کر تہ میں جمع ہو جائے بارہ اپریل انیس سو اکتیس کوئے کی تہ سوکھی ہی ہے پھر کھوڑائی شروع ہوئی اور میں چوبیس میٹر نیچے اترا کوئے کے نیچے کی طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جب میں نے کوئے کی دیوار پر کھوڑال سے زرب لگائی تو ٹھوس آواز آئی جسے میں بری دیر تک اپنی دل پر محسوس کرتا رہا 28 اپریل انیس سو اکتیس مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پانی نہیں ملے گا اور کھوڑائی کا کام روک دیا جانا چاہیے میں نے ہیٹکوارٹر کو متعلق کر دیا مجھے وہاں کل بلائے گیا ہے 29 اپریل انیس سو اکتیس کیپٹن میں اپنے افسر سے مخاطب ہوا ہم کوئے کو تیس میٹر گہرہ کھوڑ چکے ہیں مگر پانی ملنے کے آثار نظر نہیں آتے لیکن ہمیں ہر قیمت پر پانی چاہیے اس نے جواب دیا تب پھر ہمیں کسی دوسری جگہ کھوڑنا چاہیے قطعی نہیں جہاں شروع کیا ہے وہیں کھوڑو تیس تیس میٹر کے دو کھوئیں ہمیں پانی نہیں دے سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک کھوان چالیس میٹر کھوڑنے پر پانی دے دے اوکے کیپٹن ہو سکتا ہے پانی نکلنے ہی والا ہو ٹھیک ہے کیپٹن شاباش تھوڑی اور کوشش کرو ہمارے آدمی پیاس سے مر رہے ہیں لیکن ہم پیاس سے نہیں مر رہے تھے بلکہ پانی کی کھوج میں روز روز کی نہ ختم ہونے والی تکالیف ہمیں مارے ڈال لہی تھی فی فرد ایک جگ پانی دیا جاتا تھا فوجیوں کی باہر کی بنی ثبت خدایی کے دوران زیادہ پیاس لگتی تھی میں نے جب فوجیوں کو اپنے کیپٹن کا حکم سنایا تو انہوں نے سخت مخالفت کی میں نے ایک افسر کا فرض نباتے ہوئے انہیں خاموش کیا اور ان کے پانی کے راشن میں اضافہ کر دیا تین مئی انیس سو اکتیس خدایی کا کام جاری ہے یہ کواں کسی تلسمی دیو کی طرح ہمیں اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے پانی ملنے کی مدیم سے امید ہمیں کیڑے مکوروں کی طرح مٹی میں خدایی کرنے پر مجبور کر رہی ہے جب بھی میں اپنے فوجیوں کی طرف دیکھتا ہوں ریڑ کی ہڈی میں جھڑ جھڑی سی دوڑ جاتی ہے ان کی آنکھیں پلکیں کان اور نتنوں پر مٹی جم گئی ہے بال مٹی سے سفید ہو گئے ہیں وہ گوشت پوست کے نہیں بلکہ مٹی سے بنے معلوم ہوتے ہیں چوبیس مئی انیس سو اکتیس ہم کچھ میٹر اور نیچے پہنچے ہیں خدایی کی رفتار دھیمی ہے ایک فوجی کوئے میں مٹی کھوٹا ہے دوسرا کپی چلاتا ہے مٹی گیسولین کے کین سے بنائی گئی بالٹی کے ذریعے اوپر آتی ہے کوئے کے اندر فوجی آکسیجن کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں جب وہ کھوٹتے ہیں کوئے کے اندر کا بے رحم بوجھل دم گھوٹنے والا دباؤ جیسے انہیں وہیں ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے وہ اپنے مگ سے گرم گندہ پانی پیتے ہیں مگر ان کی پیاس کبھی نہیں بوجھتی وہ ان کے پھیپڑوں میں کسی زہریلی ناک پھنی کی طرح بیٹھی رہتی ہے خدایی کرنے والا اپنے ننگے پیروں سے اس نمی کو تلاش کرتا ہے جو کبھی دور اس کے گاؤں کے کھیتوں میں اس کے پیروں کی نیچے ہوا کرتی تھی وہ پھر کودال چلاتا ہے گھوتتا ہے گرتی جاتی ہے اس کے پیروں میں اس کی پلکوں پر لیکن وہ پانی کہیں نظر نہیں آتا جس کے لیے ہم سب جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں پانچ جون انیس سو اکتیس ہم چالیس میٹر کی گہرائی پر پہنچنے والے ہیں فوجیوں کے حوصلہ افضائی کے لیے میں خود کوئے میں اترا اور کھودائی کی لڑائی کا دور جاری ہے اور ختم نہ ہونے والی تباہی بھی ابھی میلوں دور ہے مگر یہاں امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی ہوا کا بھاری پر مجھے کچلنے لگتا ہے کوئے کا اندھیرہ کسی بھاری چٹان سے مجھ پر آگی رہا ہے اور میں باہری دنیا سے الگ تھلگ سا آ پڑا ہوں میں نے تیزی سے کدال چلاتے ہوئے وقت کی رفتار کو بڑھانے کی جیتوں اور کوشش کی مگر اس اندھے کوئے میں وقت جیسے ٹھہرا ہوا ہے باہر کی روشنی کے بدلاؤ کا یہاں کوئی احساس نہیں ہوتا یہاں پر وقت گرتی ہوئی گرم دھول سے زیادہ کچھ بھی نہیں 16 جون 1921 عجیب بات ہے اندھیرے سوکھے کوئے میں کام کرتے ہوئے پانی ہمارے خواب میں تیڑنے لگا ہے اس موکی نے مجھے بتایا کہ کل وہ کوئے کی تحمد سو گیا اور اس نے وہاں چمکدار روشنی دیکھی اس نے روشنی کو پکڑنا چاہا تو وہ ہاتھ سے پسل گئی دیکھتے ہی دیکھتے کوئے کی دیوار پر ایسے ہی کئی ساپ بلبلوں کی طرح نکلنے لگے دراصل وہ ساپ نہیں بلکہ پانی کے دھارے تھے ان دھاروں پر اس موکی تب تک تیرتا رہا جب تک اس کی آنکھ نہیں کل گئی اسے لگ رہا تھا کہ ہر پیڑ پر ایک فوارہ بن گیا ہے پیلی سوکھی چراغہ ندارت تھی اس کی جگہ ٹھنڈے پانی کی ہری بھری جھیل تھی جس میں ہمارے فوجی پیڑ کی گھنی چاؤں کے نیچے نہا رہے تھے اسے فوجیوں کو جھیل کے اس پار فائرنگ کرتے دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی اور نیت دیکھ کر کہ فوجی ہسی مزاق کے بیچ گولیاں پکڑنے کے لیے پانی میں کود رہے ہیں اس موکی صرف پانی پینا چاہتا تھا اس نے جھیل میں سے نکلتے فوارے سے پانی پیا مگر اس کی پیاس اس فوارے سے نہیں بجھی کیونکہ یہ سب دھوکہ تھا آنکھوں کا چھلاوا تھا کذشتہ رات اس موکی بخار کے شدت سے تبتا رہا میں اسے ریجمنٹ کے مرکز بغرز علاج روانہ کرنے کا انتظام کیا ستائیس جون انیس سو اکتیس ڈیویزن کے آفیسر نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنی کار ہمارے کیمپ پر رکوائی اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کین سے بنی بالٹی اور کپی کی مدد سے پہنٹالیس میٹر گہرہ کونہ کھوڑا ہے کرنل جب کسی فوجی کی شفٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اسے کھوئے سے باہر بلانے کیلئے ہمیں چلانا پڑتا ہے میں نے اسے بتایا لوٹنے کے بعد کرنل نے کوکا کے پودے اور سیگریٹوں کے ساتھ ساتھ ایک بگل بھی بھیج دیا ہم کھدائی میں لگے رہے ہر بار پہلے سے کہیں زیادہ اکیلے بے حال عجیب طرح کے خیالوں کے بیچ ڈوبتے اوبرتے ہم کھدائی کا کام کرتے رہے کھوڑتے رہے جیسے اس کوئے کے بھاری ماحول میں ناشتی موت کی تال اور ٹھوز زمین پر نہیں بلکہ خود پر کھدال چلاتے رہے ہوں چار جولائی انیس سو اکیس کیا حقیقت میں پانی جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے اس موقع کے بعد ہم سبھی اس کے خواب دیکھنے لگے ہیں پیڑڈے جا نے دیکھا کہ وہ اچانک آئی پانی کی باڑھ میں ڈوب رہا ہے اور پانی اس کے سر پر سے گزر رہا ہے رشتہ کے مطابق کھوڑتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کی کھدال برف کی سلسٹ ٹکرائی جبکہ چاکون کو زمین کے نیچے کئی بار جھیل دکھائی دی ہم سوچ میں پڑ جاتے اس قدر پسینہ بہانے کے باوجود پانی کے چشمیں ہمارے خوابوں تک ہی کیوں محتود ہیں سولہ جولائی انیس سو اکیس فوجی بیمار پڑ رہے ہیں وہ موڑچے پر لڑ مرنے کو تیار ہیں مگر کوئے میں اترنے سے انکار کر رہے ہیں میں نے انہیں سمجھایا میں خود کوئے میں اترا اور جلد ہی خوف زدہ ہو کر حیرت میں ڈوبہ باہر آ گیا ہم قریب پچاس میٹر گہرہ کھوچ چکے ہیں گہرائی کے ساتھ کوئے کا اندھیرہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے اندھیری کی چوبن سے جسم میں عجیب سا ساکتپن در آتا ہے نیچے مٹی کی پرتیں دم گھوٹنے لگتی ہیں اور وہاں ایک گھنٹے سے زیادہ ٹھارنا ناممکن لگتا ہے یہ سب ایک برے اور بھیانک خواب سا معلوم ہوتا ہے یہ چاکو کی مٹی کس قدر عجیب و غریب ہے پچیس جولائی انیس سو اکتیس ہر ایک گھنٹے کے بعد کوئے میں خودائی کرنے والے کو واپس بلانے کے لئے کرنل کے ذریعہ بھیجا گیا بگل کوئے کے موہ پہ بجایا جاتا ہے بگل کی آواز نیچے گہرائی میں کام کرنے والوں کی کنپٹیوں پر ہتھوڑے سی بجتی ہے لیکن اس دو پہر بگل بجانے کے باوجود کوئی کھویں سے باہر نہیں آیا انتیس جولائی انیس سو اکتیس آج چاکون بےہوش ہو گیا جب اسے یہاں سے لے جائے جا رہا تھا وہ بھانسی پر لٹکائے گئے شخص جیسا نظر آ رہا تھا پانچ ستمبر انیس سو اکتیس کیا یہ کھوڑائی کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا پانی ملنے کی امید نہ ہونے کے باوجود فوجی کھوڑائی میں لگے ہیں بے مقصد اوپر سے یہ کونہ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرح لگنے لگا ہے جگہ جگہ کونہ سے نکالی گئی مٹی کے ٹیلے بن گئے ہیں جن پہ چھپکلیاں اور بچھو گھومتے رہتے ہیں جب کوئی کھوڑائی کرنے والا دھول مٹی سے لطپت باہر نکلتا ہے تو کسی راکشش کی طرح دکھائی دیتا ہے ماحول کو بہتر بنانے کیلئے میں اسے پوچھتا ہوں کچھ ملا کچھ نہیں ابھی بھی کچھ نہیں لیفٹینینٹ کچھ نہیں کچھ نہیں ہماری اس لڑائی کی طرح شاید اس کچھ نہیں کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا جکم مکتوبر 1931 خدائی روک دینے کے حکمات ملے ہیں سات ماہ کی مسلسل خدائی کے باوجود اس گرم دھول کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے کافی بدل گئی ہے کچھ کیبینوں کے علاوہ ایک کمانڈ اسٹیشن بھی بن گیا ہے اب ہمیں مشرق کی جانب ایک سڑک بنانے جانا ہے ہمارا بیس کیم اسی جگہ رہے گا یا منحوس کواں بھی کسی دشمن کی طرح ہمارے درمیان رہے گا سناٹے میں ڈوبا ہوا اپنی بیمانی گہرائی کے ساتھ بیکار سات دسمبر 1921 آخر کار وہ کواں بیکار ثابت نہیں ہوا میری یاد داشت اب بھی سلامت ہے چار تاریخ کو حملہ ہوا تھا اور مجھے یہاں پانچ تاریخ کو لائے تھے میں ملیڈیا کی وجہ سے کانپ رہا تھا ظاہر موڑچے پر پکڑے گئے ہمارے فوجیوں نے دشمن پیرہ گونوں کو بتایا ہوگا کہ ہماری تیناتی کے پیچھے ایک کواں ہے پیاس سے بے حال دشمنوں نے ہم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا صبح چھ بجے کے قریب وہ علاقہ مشین گنوں کی تر ترہت سے کانپ اٹھا تھا دشمن کی گولہ باری ہم سے دو سو میٹر آگے تھی دو بم ہمارے تنبو کے پیچھے گیرے میں نے فوجیوں کو ان کی دھول کھا رہی رائیفلیں تھما دی اور انہیں صحیح جگہ تینات کر دیا اس وقت ہمارا ایک افسر مشین گن اور کچھ فوجیوں کے ہمراہ ہم سے آ ملا اس نے اپنے فوجیوں کو کوئن کی بائیں جانب قطار بند تینات کر دیا ہم کوئن کے دائیں جانب تھے کچھ فوجیوں نے مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے پوزیشن سمال لی گولیاں عجیب سی آواز کرتی ہوئی سوکھی ٹہنیوں پر برستی رہیں مشین گن کی گولیوں نے ایک بڑے پیر کو چھیت کر رکھ دیا پیراغونوں کی گولیوں کی بوچھار نزدیک آتی گئی گولیوں کی آوازوں کے بیچ ان کی وحشی آوازیں واضح طور پر سنی جا سکتی تھی انہوں نے کوئن پر قبضہ کرنے کے مقصد سے حملہ تیز کر دیا تھا لیکن ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے کوئن کی حفاظت اس طرح کرتے رہے جیسے اس میں سچ مچ پانی ہو گولیوں کی بوچھار سے دھول کے غبار اڑتے رہے مشین گنوں کی گولیاں فوجیوں کے سروں اور چھاتیوں کو چھلنی کرتی رہیں لیکن ہم نے پانچ گھنٹے تک چلی اس مٹ بھیر کے باوجود کوئن کو نہیں چھوڑا دو پہر میں وہاں موت سسنناٹا چھا گیا دشمن لوٹ چکا تھا ہم نے لاشوں کو اٹھایا پیراغون کو اپنے پیچھے پانچ فوجیوں کی لاشیں چھوڑ گئے تھے ہمارے آٹھ شہیدوں میں اس موکی پیڑیجا ٹرسٹہ اور چاکون بھی شامل تھے ان کی چھاتیاں ننگی تھی کھلے مو سے دھول بھرے دانت چمک رہے تھے پہاڑی پر چھائی سڑی گرمی میں قبر کھودنے کی محنت سے بچنے کے لیے میں نے اس کوئن کا استعمال کرنے کے بارے میں سوچا تیرے لاشوں کو کوئن کے موتے کھینچ کر لائیا گیا اور انہیں اسی کوئن کی گہری تاریکیوں میں آہستگی سے دھکیل دیا گیا لاشیں کوئن کی گہرائی میں غائب ہو گئیں اوپر سے مٹی ڈال دی گئی بھیر ساری مٹی اور دھول اس کے باوجود یہ کوئن آج بھی پورے چاکوں میں سب سے زیادہ گہرہ ہے